بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہر چینل اسپائرنٹ تو بسیکلی آج کی اس ویڈیو ڈیسرس کرنے جا رہے ہیں ایف آئی ایسپیکٹر کا بیج ون کا جو بیپر بسیکلی 20 اگسٹ 2023 کو 10 ایم کو ہیلڈ گیا گیا تھا اس کے پارٹ 2 کو تو اس سے پریویس کی بات کریں تو پریویس ویڈیو میں ہم نے بسیکلی پارٹ 1 کو اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر ہم نے فرسٹ 25 ایم سی کیوز کو جو کے پیپر میں آئے تھا ان کو کور گیا تھا تو بسیکلی آج کی اس ویڈیو میں 25 سے آن ورڈ جو کے پیپر میں تھے ان کو ڈیل کریں گے تو بسیکلی جو ایف آئی ایسپیکٹر کا بیپر ان کے لیے بڑا ہیلپفل ہوگا جن کا بیپر بسیکلی جو ہے وہ کال لیا پرسو ہے مدبکہ لیٹر آن ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بھی دا نیم آف اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے چینل پر ڈیفرینٹ پیپر اسی کے ریلیمنٹ جو اپلوڈ ہیں ان کو وزیڈ کر کے پلیلیسٹ ایک بننی ہویا ہے آپ وہاں پر جو پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسیکلی ہم نے پیشلی ویڈیو میں 25 سے کور کر لیے تھے تو 25 سے آن ورڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو 25 سے آن ورڈ لکھا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 بسیکلی بڑا آسان امسی کیوز ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 جو کہ قطر میں ہائل گیا گیا تھا وہ کس ٹیم میں جیدا تھا ایدھر اجنٹینا فرانس مارکو یا کروٹیا تو بسیکلی جو ورلڈ کپ جیدا تھا وہ یہ امسی کیوز آپ کو بتاؤ گا کیونکہ میڈسی کی ٹیم میں جیدا تھا جو کہ اس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن نمبر اے اجنٹینا ایک سپریم کورٹ کی جو سیکنڈ فیمیل جیج ہے وہ کون ہے جسٹس آئیشہ جسٹس مسررت جسٹس سائرہ یا جسٹس ماجدہ تو جس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن نمبر بی جسٹس مسررت تو اوپشن نمبر بی اس کا رائٹ اوپشن ہے پھر فرطہ مہت کرتے ہیں پاکستان کانسل آف سائنٹسٹ اینڈسٹریل ریسرچ پاکستان کی سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ جو ہے وہ کانسل آف کب جو ہے وہ بی اسٹیبلش کی گئی تھی نائنٹین سیسٹی ون کو نائنٹین فیفٹی تھی کو یا نائنٹین سیسٹی تھی کو تو جس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن نمبر سی نائنٹین فیفٹی تھی پھر فرطہ مہت کرتے ہیں کہ یو ایس ای ایمبیسڈر تو چائنہ یعنی کہ یونیٹی سٹریٹ کا جو ایمبیسڈر ہے چائنہ میں وہ کون ہے تو بیسکلی اس کا نام ہے آر نیکلیس برن اس کے پر فردر موڈ کرتے ہیں نیکس ایمبیسڈر کے طرح کہ ویچ ماؤنٹ وین ماؤنٹ بیٹن پلین واسڈن یعنی ماؤنٹ بیٹن کا پلین ہے وہ کب جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ تکمیل تک مہن جا تھا تو آپ نے جو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ آفشن ہے تین جون انیس سنٹالیس تین جون نائنٹین فورٹی سیون آپ نے پڑا بھی ہوگا پاکسٹڈی کی بک میں کہ تین جون کو منصوبہ تین جون نائنٹین فورٹی سیون کو یہ بیسکلی ایک ماؤنٹ بیٹن ایک پلین پیشیت تھا جو ہے واسڈر ہے لاؤنٹ بیٹن جو ہے ہندوستان کی جو ہے وہ فردر جو ہے فیوچر کے لیے تو اس کے جو رائٹ آفشن آفشن نمبر بھی تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیون پھر فردر موڈ کرتے ہیں کہ ویئر از آ ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل اٹومک ایجنسی لوکیٹڈ یعنی کہ انٹرنیشنل اٹومک ایجنسی انرجی ایجنسی کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کس جو ہے وہ ملک میں ہے نیو یورک میں گینوہ میں مینی ہو یا برلین جس کا رائٹ آفشن آفشن نمبر سی اس کے پر فردر موڈ کرتے ہیں کہ what was the age of پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم on second ویزرٹ آف سیریہ تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے کہ ٹوانٹی ٹو ایج تھی ٹوانٹی ایج تھی ٹوانٹی فور یا ٹوانٹی سیکس تو جو رائٹ آفشن آفشن نمبر سی ٹوانٹی فور پھر نیکس ایم سیز کو طرف موڈ کرتے ہیں کہ آفٹر ڈیمائز آف پروفیٹ محمد پیس پی اپانیم وہ ڈائیٹ ایمیڈیٹلی انہا فیملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پاس کون جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے جو ہے وہ جلد جو ہے وہ وفات پا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی یا نون آفشن جس کا رائٹ آفشن ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر موق کرتے ہیں ٹھارٹی فور ایم سی کیوز کی طرف جس کے میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں دی فرسٹ فیمل شہید آف اسلام یعنی کہ جو فرسٹ جو عورت تھی جو اسلام میں شہید ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا حضرت سمیہ بنت خطاب حضرت نفیسہ حضرت مہیہ بن ایمان یا نون آفشن تو بسیکلی جس کا رائٹ آفشن ہے حضرت سمیہ بنت خطاب حضرت بسیکلی جس کا رائٹ آفشن آفشن ہے حضرت سمیہ بنت خبار حضرت سمیہ بنت خطاب نوبل پرائز جان ٹھیک ہے اس کے بعد فتر موب کرتے ہیں نیکس ایم سیوز کی طرف اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل ٹرانسپیننسی ٹو تھاؤزین ٹوئنڈی ون پاکستان رینکن کرپشن پریسپشن انڈیکس اس یعنی کہ جو ٹو تھاؤزین ٹوئنڈی ون کا جو وولڈ وائٹ کرپشن کا ایک جو ہوتا ہے بسی کے لیے اس میں پاکستان کی رینکنگ گیا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کی رینکنگ اتنی ہے یعنی ایک ایٹی کرنٹی میں سے پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ وان فورٹی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد فتر موب کرتے ہیں کہ مچل میچ جیل لکیٹی ان میچ جیل کس مذہب کے پاکستان کے صوبے میں لکیٹ ہے سندھ میں پنجاب میں کے پی کے میں یا بلوچستان تو بسی کے لیے اس کا آئیٹ آوپشن آوپشن نمبر ڈی ہے اس کے بعد فتر موب کرتے ہیں نیکس ایم سیوز کی طرف کہ اکارڈنگ تو کونسٹیٹوشن آف پاکستان the chief executive and the most powerful person in پاکستان یعنی کہ جو constitution ہے نینٹین فیفٹی سیکس کا سیسٹی ٹو اور سیونٹی تری کا تو اس میں جو سب سے جو پاورفل جو ہے بسی کے لیے جو آج کل ہم فالو کر رہے ہیں وہ نینٹین سیونٹی تری کے constitution کا فالو کر رہے ہیں تو اس کے مطابق جو سب سے پاورفل پرسن ہوتا ہے پاکستان میں وہ کون ہوتا ہے ایدھر پریزیڈنٹ آرمی چیف پرائیم نیسٹر اور چیف جو جس کا رائٹ اوپشن ہے وہ ہے پرائیم نیسٹر تو اس میں زیادہ لوگ غلطی کریں گے اور آرمی چیف سیلیڈ کریں گے تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ اوپشن نمبر سے ہی ہے تو بسیلی موو کرتے ہیں امسی کیوز نمبر جو ہے وہ تھارٹی نین کی طرف جس کے اندر لکھا ہے what does پاکستان mean تو بسیلی اگر دیکھا ہے تو پاکستان کا مطلب جو بسیلی متعلق پاکستان کی بک میں لکھاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تو اگر اس میں انگلیس کے مطلب دیکھا ہے تو پاکستان mean جو ہے وہ کیا ہے تو بسیلی holy land desert meadow یا نیشل بیوٹی تو پاکستان mean holy land ایک پاکستان جگہ ٹھیک ہے تو جس کا رائٹ اوپشن اوپشن نمبر اے ٹھیک ہے پھر فردر موو کرتے ہیں ڈیکس امیشوز کے طرف جس کے لکھا ہے کہ which is a head quarter of European Parliament یعنی کہ European Parliament کا head quarter جو ہے وہ کدھر ہے ایدھر فرانس سویزر لینڈ اٹلی یا کینیا تو بیسیلی جو ہے کہ the head quarter of European Parliament is located in France ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ اوپشن اوپشن نمبر اے ٹھیک ہے پھر فردر موو کرتے ہیں کہ ایس سی او سمیٹ two thousand twenty two will be held in fifteen and sixteen september two thousand twenty two کہ ایس سی او سمیٹ جو two thousand twenty two کا ہوا ہیلڈ گیا گیا تھا وہ کس کنٹری میں ہیلڈ گیا گیا تھا ایدھر ترکمینستان اس باکستان یہ کاغستان یا تاجکستان تو بسیلی وہ جو ہیلڈ گیا گیا تھا سرکن اس باکستان سمرکن اس باکستان میں ہیلڈ گیا تھا جو اس کو رائٹ اوپشن اوپشن نمبر بی پھر قوارڈ ان الائنس او فور کنٹری یو ایس اسٹریریہ قوارڈ میں چار ہوتا ہے تو الائنس او فور کنٹری کونٹ کونٹسی کنٹری یو ایس اسٹریریہ جپان ان انڈیا ٹو کنٹین چائنا فارم ان کیا بنا تھا ٹو تھاؤزنڈ اینڈ سیون کو یہ بنیا گیا تھا پھر نیکس میں جو مو کرتے ہیں جو کہ ہمارا سیکنڈ لاس ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان آرمی ہیس بن رینگ دا موسٹ پاور فول آوٹ او ون ہارٹی تریک کنٹریز اف گلوبل فائر پاور انڈیکس ان ٹو تھاؤزنڈ ونڈی ون یعنی کہ جو بسیلی ٹو تھاؤزنڈ ونڈی ون کا جو گلوبل فائر پاور رول کے مطابق جو ہے ون تھارٹی تری کنٹری میں سے پاکستان کی آرمی کس نمبر پہ تھی ایر نمبر پہ نائن پہ یا ٹین یا نن آف دیس تو بسیلی پاکستان آرمی ہیس بن رینگ نائن آوٹ او ون تھارٹین تری کنٹری آف گلوبل فائر فاکس انڈیکس ٹو تھاؤزنڈ ونڈی ون تو جس کے رائیٹ اپشن اپ اپشن نمبر سی یعنی ٹین اس کے بات اگر دیکھا جائے تو بسیلی جو ٹو تھو تھوزن ٹوانٹی ون میں جو ہے پاکستان کی آرمی کو رینگ کیا گیا وہ اینٹھ رینگ ہے اور اگر دیکھا جو ٹو تھوزنڈ ونڈی ٹو میں پاکستان آرمی کا رینگ کیا بسیلی نائنٹھ رینگ پہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس فرطر مرک کرتے ہیں جو کہ ہم سے بسیلی ریپیٹ ہوا ہوا تو اس کو پھر لیتے ہیں کہ اکارڈین ٹو انٹرنیشنل کے ٹرانسپیرنسی ٹو تھوزنڈ ٹوانٹی ون ڈا پاکستان رینگ ان کروپشن پریسپشن انڈیکس بسیلی جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی ٹو تھوزنڈ ونڈی ون کے مطابق پاکستان کا جو ہے وہ کروپشن میں رینگ اتنا ہے ون ایٹی آوٹو ون فورٹی صوری ون فورٹی آوٹو ون ایٹی گھنٹی ہے تو بسیلی آج کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ پارٹ کا ڈیل کی ہے جو بسیلی آج نمبر ون تھا اسپیکٹر کے پیپر کا تو آئیوہوسو کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کومیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈسکرپشن میں جو ہے وہ پارٹ ون کا جو ہے وہ لنک دے دیں گے اس پر ویڈیو کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں جس کے اندر ہم کسی نئے بیچ کی ویڈیو کو ریسلس کریں گے کتاب تک اللہ حافظ